کی قادر نہیں بدل نہیں ہے ہم تو بریلکی ہیں نا ہم تو مزارات کو ماننے والے ہیں نا ہمارے اپنے گھر کا حال دیکھیں آپ عبدالشاہ غازی کو دیکھیں نادا صاحب کو دیکھیں خواجہ صاحب کو دیکھیں کہ لوگ بغیر کپڑوں کے بچے ننگے گھوم رہے ہیں ان کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں اور ہمارے ان سارے مزارات پر اگر آپ دیلی کا حساب لگائیں تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی قادریں بدل نہیں ہوگی سر کلچادوں کا دنگا وہی بازار میں گئی وہی واپس آگئی اس کو ہم نے بریلیت کا نام دیا ہو اس کو ہم نے بزرگار دین کی محبت کا نام دیا ہوا ہے اس کو ہم نے سنیت کا نام دیا ہوا ہے آلہ حضر امامہ نے سنت دکھ رہے جس کو اپنا امام مانتے ہیں جن کا کلعوت بنا رہے ہوں گے لنگر رجلی کھا رہے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک چادر قرآنی ہو جائے نہ ہو جائے اس وقت چادر نہ مدھ رہے ہم نے تو کوئی کرنا ہے جو ہمارا عمل ہے کتنی بڑی بدقسمتی اور بدرسیبی ہے سنیو ہمارے دیئے ہمارا حال کیا ہوتا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر علماء اور مشاہی کو زبا کیا جا رہا ہے شام کے اندر دیکھے اراب کے اندر دیکھے لیویا کے اندر دیکھے ہماری آقے نہیں کھل رہی ہیں اور ہم انہی خلافات کے اندر لگے ہوئے انہی بدعات کے اندر لگے ہوئے جن سے ہمارا امام منع کر کے گیا ہے کہ یہ خلافات بدعات نہیں ہونے چاہیے یہ خلاف شراح ہے ہم نے گلے لگا کر آل حضرت امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور مزار پر حاضری دیتے ہیں کیسی حاضری ہونی چاہیے فرمایا کہ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں فاتحہ پڑے مزار والے کوئی سالے ثواب کریں اور دعا کریں کہ حضور یہ جو بزاروں کے اردگید لوگ تواف کریں فرمایا تواف بالکل حرام ہے فرمایا کہ اگر کوئی سجدہ تاثیمی کرتا ہے خدا نہیں مالتا ہے عدباً سجدہ کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر سجدہ عبادت کرے گا وہ تو کافر ہے اور اگر سجدہ تاثیمی کرتا ہے تو حرام 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 ناجائش عرض کے حضور نہ سجدہ تابودی نہ سجدہ تاثیمی محبت سے بوسہ لے رہا ہے چھوم رہا ہے آپ نے فرمایا کہ احبت یہ ہے کہ قبر کا بوسہ بھی نہ لیا جائے یہ بھی گھر کی دعریبات نہیں سنیو سنو لیکن آج دیکھیں ہمارے مزارات کے اوپر آج دنیا ہمیں کالیاں دے رہی ہے دنیا ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم شاید یہاں محراب و ممبر سے لوگوں کو یہ سبب سکھا رہے کہ جاں گی قبروں کو چھومو مجھے ایک دوست نے کہا کہ پیروں کے خلاف نہ بولے پیر تو پانا بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں ساڑا پیر ہے جناب پیروں کے خلاف نہ بولے حضرت نہ بولے پیروں کے خلاف بڑا پسہ بن جائے گی اور سنیو دوم جائے گی ان جاہد پیروں کے خلاف نہ بولے سنیو برماد ہو رہی ہے سنیو تباہ ہو رہی ہے ظلم السلم کے بازار کرنے کی ہوئے ان جاہد پیروں نے اور ہمیں یہ سبب کیا جاتا ہے کہ ملزا میں پیروں کے خلاف نہ بولے یہ بڑے طاقتور ہیں یہ بڑی قوت والے ہیں ان کے بڑے مریب ہیں وہاں پر مزار پر ہم حضرت دیرے کے حضرت کرنے کے مال اس متولی نے میرے سامنے برقائدہ گور پر بلکل جھکر سجدے کے آلت پر جا کر اس کو چوما یعنی وہ سبق دے رہا تھا کہ ہم لارڈ ہیں یہ آن کے تمہاری تقریر شکریر گئی سب ادھر ہم جو کریں گے ہماری برزدی شریعت ہماری نعوذ باللہ بندار شریعت ہماری لونڈی ہے ہم کس طرح چاہیں گے آج سنیت کو تباہ ہو برمار کیا دیا اے مسلمانوں اگر آپ چاہتے ہیں حقیقت کے اندر ان تعلیمات کو جاگر کیا جائے آنہ حضرت امام اہل سنت میں جو سبق کیا ہے کہ ان بدعات ان خلافات اور ان چیزوں سے بچھا جائے آج جو چادروں کے دھندے مزارات پر ہو رہے ہیں جو مخلوط مزارات پر دھندے ہو رہے ہیں خدارہ خدارہ میں جبانو سے مولا نکلو نکل کر کر دار ادا کرو نکل کے بتاؤ کہ سنیت کیا ہے آنہ حضرت کی تعلیمات کیا ہے ان جاہل پیوں سے اور اس سے ہمارا کوئی بھی دادوں نہیں ہے حضور رجید نیہ صاحب تشریف لائے بارانہ شریف سے مجھے فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ چادروں کے خلاف تقریریں کرتے ہو آپ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے میں بھی ہندوستان کے اندر یہ کام کروں آمی جتی رشیر ہوں میں پیر ہوں آنہ حضرت تقریر خانہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آنہ حضرت کی تعلیمات وہ بجادر کر رہے اور بتا رہے کہ چادروں کے دھندے پیری بری دی نہیں ہے یہ مربع عورت کے احترال یہ قبروں کے بوسرے یہ قبروں کے طبع یہ مومبتیاں یہ اگر بطیاں یہ مئیدوں کے کھانے یہ سنیت نہیں ہے اس نے سنیت کو طبع ہوں برمات کر دیا ہے اگر سنیت کو بشانا چاہتے ہیں تو آلہ حضرت کی حفیقی تعلیمات پر حمل پہلا ہوں اللہ تعالیٰ مطالعہ کی قبر برمات کر رسول فرمائے باتو قابل اللہ علیہ حفظ اللہ علیہ وسلم رب العالم